اسلام علیکم دوستو دوستو آج کے دور میں سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے اور ان خطرناک بیماریوں کا علاج بھی نکال لیا ہے جو کبھی جان لیوہ ثابت ہوتی تھی اس دوران علاج کرنے کی کئی ایسے طریقے بھی سامنے آئے ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں کافی عجیب لگتے ہیں لیکن لوگ آج بھی ان طریقوں کو صحیح اور کارگر سمجھتے ہیں کڑوی دوا دے کر بیماری کا علاج کرتے تو آپ نے کافی ڈاکٹرز کو دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی ویڈیو گیم کھیل کر ٹھیک ہوتے مریض دیکھے ہیں دنیا میں بیماریوں کے علاج کے کئی ایسے عجیب و غریب طریقے بھی دیکھے گئے ہیں جو آپ میں شاید زندگی میں سنے بھی نہیں ہوں گے آپ کو یہ طریقے سننے میں چاہے عجیب و غریب لگیں لیکن ان طریقوں سے علاج کروانے کے لیے کئی ملکوں سے لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بیماریوں کے علاج کے ایسے ہی کچھ عجیب و غریب طریقوں کے بارے میں بتاؤں گا جب سے کچھ ہالی وڈ ایکٹرز اور کھلاڑیوں نے کپنگ تھیرپی والی اپنی تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہیں ہمارے ہاں بھی لوگوں میں کپنگ تھیرپی کروانے کا رواج عام ہونے لگا ہے کپنگ تھیرپی کی مدد سے درد کا علاج کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسلز کے اندر ہو جانے والے زخموں اور ٹیشوز کو اس سے آرام ملتا ہے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ انکلمیشن کو کم کرنے میں بھی کپنگ تھیرپی مددگار ہوتی ہے کپنگ تھیرپی کے بارے میں پانچ ہزار سال پہلے کئی دستاویزات میں لکھا گیا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نئی تھیرپی نہیں ہے بلکہ چائنیز علاج کا پرانا طریقہ ہے اسے اب نئے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے مسلمان کپنگ تھیرپی کو ہجامہ کہتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اس وائرل ہونے والی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کیسے بھینس کے سینگوں سے کپنگ تھیرپی کر رہا ہے نمبر ٹو ڈاکٹر فش تھیرپی کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مچھلی آپ کو کھا سکتی ہے سننے میں تو یہ کافی عجیب لگ رہا ہے لیکن سچ میں ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ مچھلیوں کو اپنے جسم کا کچھ حصہ یعنی پاؤں کھانے کو دے دیتے ہیں گھبرائیے نہیں اس سے مچھلی پاؤں کو نہیں بلکہ اس کی ڈیڈ سکن کو کھاتی ہے جی ہاں فش پا ایک ایسی ہی جگہ ہے جہاں پر مچھلیوں کا استعمال پاؤں سے ڈیڈ سکن کو ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے عام طور پر پیڈی کیور میں ڈیڈ سکن ہٹانے کے لیے ریزر یا بلیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ فش پیڈی کیور میں یہ کام مچھلی کرتی ہے ڈاکٹر فش کے نام سے مشہور یہ مچھلیاں کئی طرح کی ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتی ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ لکوے کے مریض پر بھی یہ کافی اچھا اثر ڈالتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں کے درد اور دوسری سکن کی بیماریوں میں بھی ڈاکٹر فش کو علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ترکی کے ایک ہوتل میں لوگ یہ فش سپا کروانے کے لیے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں یہ تھائی لینڈ میں بھی بہت عام ہے جب بھی آپ بہت تھک جائیں اور اپنے پیروں کو آرام دینا چاہیں تو فوراں فش سپا چلے جائیے جب پیروں کو فش ٹینگ میں ڈالا جاتا ہے اور مچھلیاں ان پر اٹیک کر کے سکن کو کھانا شروع کرتی ہیں تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ہمارے دماغ میں انڈورفن نامی ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس سے ہمارا جسم ریلیکس ہوتا ہے فش سپا کے بڑے فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ نہ صرف پیروں کو ملائم بناتا ہے بلکہ خارش اور داؤ دبوں کو بھی دور کر دیتا ہے نمبر تھری ڈالفن تھیرپی ساؤتھ امریکی ملک پیروں کے دارالحکومت لیمہ میں ڈالفن تھرپی کی جاتی ہے اس تھرپی میں حاملہ عورت کے پیٹ کو ڈالفن ٹچ کرتی ہے یہ مانا جاتا ہے کہ ڈالفن کی ہائی فریکوینسی ساؤنڈ کی تھرپی سے پیدا ہونے والے بچے میں دماغ سے متعلق بیماریاں کبھی نہیں ہوتی دوستو یہ اگلی تھرپی آپ کو کافی عجیب لگے گی انڈونیشیا کے لوکل لوگ ٹرین کی پٹریوں پر لیٹ جاتے ہیں اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جب دوسری والی ریلوے لائن سے ٹرین گزر رہی ہوتی ہے تو ٹرین اور لوہے کی پٹری سے پیدا ہونے والی وائبریشن سے انہیں کئی طرح کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جند چمکدار ہو اور یہ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی جیسا کہ کریم لگانا بیوٹی ٹریٹمنٹ اور کئی گھریلی طریقوں یہ چمک زیادہ دن تک نہیں رہتی وہیں جو عورتیں میک اپ کا زیادہ استعمال کرتی ہیں ان کے چہرے کی قدرتی چمک کم ہو جاتی ہے اور عورتیں اپنے چہرے کی قدرتی چمک کو لے کر کافی پریشان بھی رہتی ہیں ان دنوں سنیل فیشل کے کافی چرچے ہو رہے ہیں سنیل یعنی گھونگوں سے کیا جانے والا فیشل عورتوں کو کافی پسند آ رہا ہے گھونگوں سے کیا جانے والے فیشل سے چہرے پر قدرتی چمک بڑھ جاتی ہے یہ فیشل جاپان اور کوریا میں عام ہے گھونگے میں انٹی آکسیڈنٹ اور ہیلیرونک ایسیڈ پایا جاتا ہے سنیل فیشل میں زندہ سنیل کو چہرے پر گھومنے کیلئے چھوڑ دیا جاتا ہے اور گھونگے کے سلائیوہ یعنی تھوک سے چہرے کا فیشل ہو جاتا ہے یہ فیشل کروانے میں چودہ ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں جاپان اور کوریا میں اس فیشل کی سہولتیں موجود ہیں آئیس تھیرپی چائنیز ٹرڈیشنل میڈیسن کے مطابق انسانی جسم میں ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر اگر دن میں دو بار برف کا ٹکڑا رکھ لیں تو ہر طرح کے درد سے آرام ملتا ہے اسے آپ خود گھر پر بھی کر سکتے ہیں اس آئیس تھیرپی کو فینگ فو کہتے ہیں یہ چائنیز ٹرڈیشنل میڈیسن کے مطابق جسم میں ہونے والے تقریباً تمام درد دور کر سکتی ہے جس پوائنٹ پر برف رکھ کر یہ تھیرپی کی جاتی ہے یہ بارڈی میں ایک مین پوائنٹ ہے جو ایکو پریشر کے لیے بھی خاص ہے اسے فینگ فو پوائنٹ بھی کہتے ہیں یہ پوائنٹ انسانی بارڈی کے دوسرے کئی پوائنٹ سے جڑا ہوتا ہے اس پوائنٹ پر برف رکھنے سے کئی طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں جس میں سردرد سے نجات اور پیریڈز میں پین ریلیف ملنا وغیرہ شامل ہیں کاؤ یورن انڈیا کے کچھ ہندو پندتوں کے مطابق گائیں کا پشاب مختلف بیماریوں کا علاج ہے اور انڈیا میں کئی لوگ اسے شوک سے پیتے بھی ہیں اس کا استعمال قدیم دور سے ہی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے مطابق گائیں کے پشاب سے بنے عرق کو اگر صبح شام دوا کے روح میں پیا جائے تو سکین پرابلم، جنسی بیماریاں، کیڈنی پرابلم اور قبض جیسی بیماریاں چند منٹ میں ہی دور ہو جاتی ہیں آئے دن ہمیں انڈین سوشل میڈیا پر اسی طرح کے کئی کلیم سننے اور ایڈز دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ گائے کے پشاب کا استعمال کیجئے اور جوڑوں کا درد دور کیجئے روز صبح گائے کے پشاب کا استعمال کریں آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ گائے کے پشاب کی اصل سچائی کیا ہے گائے کے یورن میں کئی اجزاء ہوتے ہیں جو ہر میول کی یورن میں ہوتے ہیں اور گائے کا پشاب بھی گھوڑے بکری یا بھینس کے پشاب جیسا ہی ہوتا ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ گائے کے پشاب کو بوتلوں میں ڈال کر بیچا جاتا ہے گائے کے پشاب سے متعلق جھوٹے دعوے اور مفروضے ہندو مذہب کی کئی ٹھیکے داروں کے جانب سے اس لیے پھیلائے جا رہے ہیں تاکہ مذہب کے نام پر لوگوں کو بے وقوق بنایا جا سکے اور گائے کے پشاب کی مارکیٹ کو اسٹیبلش کیا جا سکے آپ نے سنا ہوگا کہ انڈیا میں دودھ سے زیادہ مہنگا گائے کا پشاب بیچا جا رہا ہے اور کئی لوگ اس کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اسے خرید بھی رہے ہیں ہندو مذہب میں موجود ایک فرکے سناتن میں گائے کو ماں سمجھا جاتا ہے اور گھی دودھ اور گائے کا پشاب کئی مذہبی رسومات میں استعمال بھی کیا جاتا ہے لیکن صحت مند رہنے کے لیے گائے کا پشاب پینا سراصر بے وقوفی ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کامٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو تندرست دماغ کے لیے اچھے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دماغ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کچھ ایکٹیوٹیز بھی کی جائیں تو دماغ تندرست رہتا ہے دماغ کے تندرست رہنے کے لیے گیم بھی کافی ضروری ہوتی ہے اور کئی گیمز کھیلنے سے ہمارا دماغ تندرست رہتا ہے چائنہ میں ایک عجیب طرح کی تھیرپک کی جاتی ہے علاج کا یہ طریقہ بہت ہی عجیب و غریب ہے جو سبھی لوگوں کو حیران بھی کر رہا ہے اس عجیب و غریب طریقے میں مریض کے جسم پر الکاہول چھڑک کر اس پر آگ لگا دی جاتی ہے اس عجیب و غریب علاج کے طریقے کو بانچپن، بدحضمی، کینسر، تناؤ اور ڈپریشن دور کرنے کیلئے اپنائے گیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ علاج کی یہ ترقیب کافی کارگر ہے اس لیے یہ پچھلے سو سالوں سے اپنا ہی جا رہی ہے آگ لگا کر علاج کرنے کے اس عجیب و غریب طریقے کو فائر تھرپی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر اس عجیب و غریب علاج کے طریقے کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں اس علاج کے طریقے میں بیمار انسان کی کمر پر جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا ایک لیپ لگایا جاتا ہے لیپ لگانے کے بعد اسے تولیوں سے ڈھک کر پانی اور الکاہول چھڑکا جاتا ہے اور الکاہول چھڑکنے کے بعد اس پر آگ لگا دی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ آگ کی گرمی اور جڑی بوٹیوں کے لیپ سے کئی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے چین میں علاج کے اس طریقے کو صدیوں سے اپنائے جا رہا ہے اس میں جسم میں گرمی اور تھنڈ کے درمیان فرق پیدا کیا جاتا ہے جس میں جسم کے اوپر آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ جسم کے اندر کی تھنڈک ختم کی جا سکے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ان طریقوں میں سے آپ کو سب سے عجیب و غریب کون سا لگا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ